عمران خان نے پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین نامزد کر دیا نیا چیئرمین پی ٹی آئی کون ہوگا بڑی خبر آگئی شہری اقتدار میں سینیٹر علی زفر کا بیریسٹر گوھر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن کا حکم دیا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن گئی الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن پر اتمنان کا اظہار کیا تھا سینیٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے زبانی فیصلہ تحریری فیصلے میں تبدیل کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے بیس دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا ہم ہفتے کے دن انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے علی زفر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی اصل پی ٹی آئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہے تاہم عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی منظوری دے دی ہے جو نام چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا وہ نام بیریسٹر گوھر کا ہے دوسری جانب بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پارٹی چیئرمین کے لیے میرے نام کی منظوری دی ہمارا وہی نظریہ ہے جو چیرمن پی ٹی آئی کا ہے خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں چاہے وہ جیل کے اندر ہوں یا باہر جب تک خان صاحب باعزت واپس نہیں آ جاتے میں ذمہ داری نبھاؤں گا پی ٹی آئی وہی ہے ہماری جدو جہد بھی وہی ہے جو خان صاحب کی تھی